وزیراعظم کی ایوان وزیراعلا میں سردار عثمان وزیراعلا سے اہم ملاقات پنجاب کی سیاسی انتظامی اور معاشی صورت حال پر تبادلہ خیال تجاوزات کے خلاف آپریشن اور وزیراعظم کے سو روزہ پلان پر وزیراعلا نے آگاہ کیا پنجاب کا بینہ ارکان بھی وزیراعظم کی زیر سدارت اچلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے امنان خان نے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو بھی بلالیا دیروکریسی اور حکومتی ارکان میں رابطوں کے فقدان پر پوچھ گچ ہوگی وزیراعظم کی مختصر دورے پر لاہور آمد اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چادری سرور نے استقبال کیا وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیراعلا پہنچے سیاسی دباؤ یا کوئی اور معاملہ پنجاب حکومت کا بڑا یوٹن چھتیس گھنٹوں میں چار ازلا کی بیورکریسی کے تبادلوں کا فیصلہ واپس لے لیا فیصلہ باد، اکارہ، سہیوال، خصور میں ڈپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن واپس ارم بخاری، سیکٹری ویمن ڈیولپمنٹ، سلیم حسین ڈپٹی سیکٹری، آرکائیف تائنات، جاوید اختر محمود اور محمد اجمل پنجاب سے ریلیف نوٹیفکیشن جاری لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی، لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے، لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملاویز کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیپ نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ ٹروجیکٹس میں کروڑوں کے گھپلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کڈنی اینڈ لیویر ٹرانس پلانٹ اسٹیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے مہکمہ صحت اور ڈیپ سے ریکارڈ مارک لیا نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات کائیں پی ٹی آئی کے عراقی نے اسمبلی کے لیے پچیس عرب روپے کی گرانٹ مختص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام عرکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس عرب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس عرب بجٹ مختص لیگی عرکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل آمیر ریاس کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک پوچ کی پیشہ وارانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ دہشتگردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے شہدہ کربلا کو سلام چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس روائیتی راستوں پر روان دوان ازاداروں کی مسجد وزیر خان چوک میں نماز زہرین کی ادائیگی مرکزی جلوس موچی گیٹ کشمیری بازار اور رنگ محل سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا کربلا میں اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو خراج و عقیدت پیش غم حسین میں ازاداروں کی نوحقانی ماتم دانت چھیلم حضرت امام حسین پر سیکیورٹی کا کڑا پہرہ نوہ ہزار پولیس ایل کار ڈیوٹی پر تائنات جلوس کے راستوں پر موائل فون اور انٹرنیکٹ سروس بند پانچ سیکیورٹی احسار میں چیکنگ کے بعد ازاداروں کو جلوس میں داخل ہونے کی اجازت سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کی منیٹرنگ فیضائی نگرانی بھی جاری ڈیپٹی کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ ونگ کمانڈر پنچاب رینجرز عمران احمد اور دیگر عالی حکام بھی ہمرا ڈیپٹی کمیشنر نے جلوس اور داتا دربار ارس کی منیٹرنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا اکسران نے بھاٹی چوک جا کر انتظامات دیکھے سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنجبک رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کا آخری روز ملک بھر سے اقیدت مندو اور زائرین کی جاک درجاق آمد پاتے خانی اور چادر پوشی ذکر و اسکار ناد شریف اور درود و سلام کی صداوں سے فضا ماتت زائرین کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام دودھ کی سبیلوں پرش اطلمہ اور میٹھائی کے سٹالز پر بھی حجوم باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی اقیدت مندو میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آکر سکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں اگلی فائٹ مارش اپریل میں ہو امان کان امان کان بے رہم اتصاب سے نہ صرف کرپشن کا خاتمہ ہوگا بلکہ میرٹ کا بھی بول بالا ہوگا بلا انتیاز یہ اتصاب محس نعرہ نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے جسے عوام دیکھیں گے گوانہ پنچاب چودری سرور سے سبائی وزیر زکاة شاکت علی لالکہ اور ڈیفیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات کاخذات نامزدگی حاصل اور جمع کھرانے کا سلسلہ جاری ولید اقبال فردوس آشک آوان زرکا تیمور سمیت پندرہ امید باروں نے کاخذات نامزدگی حاصل کر لیے سادیہ آباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے درخواستیں دے دی سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا عزاز کی بات ہے وزیراعظم نے تمام ایم پی ایس سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کر دی ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد چلڈرن ہاسپٹل میں بون میرو کی کامیاب ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک پا ڈاکٹرز کی ٹیم کو تعلیفی سیکٹفیکیٹس تقسیم کیے گئے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر آرزائے کلب میں مبتلا پی آئی سی میں کامیاب انچیوگرافی ڈاکٹرز نے سہت کو تسلی بخش قرار دے دیا اسپتال سے ڈسٹارج گھر میں مکمل آرام کا مشورہ اسادزا کے لیے اچھی خبر سبائی بھیکنا سکولز ایڈوکیشن نے اسادزا کے تبادلوں پر پابندی اٹھا دی سبائی مہگما سکولز ایڈوکیشن نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا اور قائدہ اظم ٹروفی کروکٹ ٹورنمنٹ آخری مرحلے میں داخل پی ٹی وی اور اسلامباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نو رنج سے جیت اپنے نام کی سیمی فائنل یکم اور دو نومبر کو کذاپی سٹیڈیم میں ہوں گے موسیقی